حج کے لیے کمائی کا حلال ہونا ضروری ہے ایک آدمی حرام کمائی کے ساتھ کہتا ہے کہ مجھے سواب کے نیت سے وہ حج کے لیے جاتا ہے ایک تو یہ ہے کہ اس کا حج نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو کلمہ پڑھنا لازم ہو جائے گا تجدید ایمان چونکہ برے پیسے کے ساتھ اللہ رب العزت سے نیکی کے حصول کی توقع رکھنا یہ بھی کفر ہے ایک آدمی رشوت کا مال ہے اور رشوت کا مال استعمال کر کے وہ زکاة دیتا ہے اور زکاة بھی دیتا ہے اس امید کے ساتھ کہ مجھے سواب دستیاب ہوگا بے یہ بندہ برے مال کے ساتھ بہتری کیا ارادہ کر رہا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے یہ کلمہ طیبہ پڑھے گا اگر کسی کے پاس ایسا مال آ بھی جائے حرام کا اتنا کتنا مال راہ خدا میں دے دے اور سواب کی نیت کیے بغیر وہاں سواب کی نیت نہ کرے کہ مجھے سواب بھی دستیاب ہوگا ایک لاکھ رپیہ مثال کی طور پر غلط مال کا آ گیا ایک لاکھ رپیہ کسی کو دے دے اس نیت کے بغیر کہ مجھے کوئی سواب دستیاب ہوگا نہیں نہیں یہ نیت رکھے کہ یہ مال یہاں پر اوپرا مال تھا نکیر مال تھا غیر پسندیدہ مال تھا اسے اپنے مال سے نکال دیا گیا